اسلام نیکوپررز کیسے ہیں آپ سب آپ سب دیکھ رہے ہیں کون لائف تو آج ہم جا رہے ہیں بیچ پہ تو آج میں آپ کو بیچ کا سارا جو ہے وہ سارے مناظری دکھاؤں گی آپ کو دکھاؤں گی کہ بیچ پہ کیسے ہم نے انجوائی کیا ہم نے رستے میں کیسے انجوائی کیا ہم جہاں جی جگہ رہے ہیں یہ ویسٹرن ریجن ہے ابود ایبی کا تو یہاں سے تقریبا جو المرفہ کا جو بیچ ہے وہ تقریبا ٹو آرز کی جو ہے ٹرائولنگ پہ ہے میں آپ کو تمام جو ہے وہ سینز دکھاؤں گی کہ ہم نے رستے میں کیسے انجوائی کیا ہم نے وہاں کیسے انجوائی کیا تو ہوپلی یو انجوائی کیا لاس تک میری ویڈیو ضرور دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں ایک بات میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی کہ مجھے یو اے کا سسٹم بے حد زیادہ اچھا لگا بہت سند آیا کیونکہ ہم لوگ پاکستان سے موو کی ہیں ابھی پاکستان سے آئے ہیں لیکن بلیو می یہاں پہ سسٹم بے حد زیادہ اچھا ہے ہر بندہ رولز کو فالو کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ پہ آپ کو کہیں کوئی گاڑی جو ہے وہ روکی نظر نہیں آئے گی کیونکہ ہر بندہ اپنی اپنی لین میں بڑے اچھے طریقے سے جا رہا ہے رولز کو فالو کرتے ہیں جو جو چیز چیز گورنمنٹ نے بتائی ہوئی ہے ان کو ہر ایک فالو کرتا ہے اگر کوئی فالو نہیں کرتا تو اسے بہت ہیوی فائنس پر کرنے پڑتے ہیں تو انلکیلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گاڑیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں جا کے بجری ہوتی ہیں ٹرافک حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن آپ جتے بھی ویڈ ویڈ کنٹریز آپ دیکھنے جتے بھی کنٹریز آپ دیکھیں گے کہ ملک جو ترکی آفتا ہے ان میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سسٹمز نظر آتے ہیں وہاں رولز ہیں ریگولیشنز کو فالو کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں اور انڈیا ہم نے کوئی رولز کو فالو کرتا وہ نظر نہیں آتا تو جناب ہم جو ہے وہ بہت انجوئے کر رہے ہیں بہت مستی سے جا رہے ہیں رستے میں لیز بھی کھائی ہیں جوسٹ بھی لیئے ہیں اور ایکسائٹیڈ ہے فول ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ فرس ٹائم بیچ پہ ویزٹ ہے فرس ٹائم بیچ کو دیکھنے جا رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ وہاں کیسا دن گزرے گا نظر آئے گا نہیں آئے گا لیکن بہت ایکسائٹیڈ ہے اور بس ویٹ کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی جو ہے وہ آ جائے ہماری دیسٹینیشن آ جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی میں ایک جو ہے وہ موبائل میپ کے لیے بھی یوز کیا جا رہا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ہم جو ہے وہ دیسٹینیشن پہ پہنچ سکیں ہم نے پتا چل سکے کوئی در ادھر نہ چلے جائیں تو بس جو ہے وہ بیچ پہ پہنچنے کا ویٹ کر رہے ہیں سارے ہی بس یہ ہے کہ جلدی جلدی بیچ آ جائے وہاں جا کے بستیاں کریں وہاں نہائیں وہاں گھومنے وہاں پتھریں اور وہاں خوب انجوائے کریں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دونوں سائیڈز پہ آپ کو ڈیزٹ نظر آ رہا ہوگا دونوں سائیڈز پہ جو ہے وہ سینڈ ایریا نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر جو یو اے کا سسٹم دیکھا جائے یو اے کو دیکھا جائے تو یہ سینڈی ایریا جن میں زیادہ ہیں ان میں جو ہے وہ مٹی ریت اور جو ہے ڈیزٹ آپ کو زیادہ دکھائی دے گا اسی وجہ سے یو اے میں اور سعودی اربیا میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے سسٹم ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ اسی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے ہیں رومز میں اسی جو ہے وہ 24 آرز سلتے ہیں اور اسی کے بغیر لائف ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں کا تیمپریچر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے گرینی ایریاز یہاں پہ بہت کم ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دونوں سائیڈز پہ آپ کو بہت کم بہت کم آپ کو جو ہے وہ پلانٹیشن نظر آئے گی پودے بہت کم نظر آئیں گے اب جو ہے آپ جو ہے وہ یو اے کی گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ پلانٹیشن زیادہ کی جائے پودے زیادہ لگائے جائیں تاکہ تیمپریچر جو ہے وہ منیمائز کیا جائے ہمم بس کوشش کر رہے ہیں ہم بس ویٹ کر رہے ہیں سوڑی کوشش بھی نہیں ویٹ کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ ٹریولینگ ختم ہو جلدی سے جلدی یہ جو ویٹ ہے انتظار ہے یہ ختم ہو جائے کیونکہ انتظار جو ہے وہ وہ بہت بڑا ہوتا ہے انتظار کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو فائنلی فائنلی جو ہے ٹریولینگ کے بعد ہم جو ہے اس ایریا میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں بیچ ہے اور اب آپ کو میری دونوں سائٹ پہ آپ کو بیچ نظر بھی آئے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پانی پانی نظر آ رہا ہے تو ہم بس جو ہے وہ گاڑی سائٹ پہ اب لگانے لگے ہیں گاڑی سائٹ پہ جیسے ہی لگے گی تو ہم نتریں گے اور بیچ کی سائٹ پہ جانے لگ جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ کو جگہ جگہ یہاں پہ سائن بورڈ لگے نظر آئیں گے تو دیکھیں آپ نے ابھی پیچھے بھی دیکھا کہ ایک سائن بورڈ گزر کے گیا ہے جو کہ آپ کو آپ کو پھولی گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ یوئی کا سسٹم بہت سٹرونگ ہے بہت اچھا ہے تو جنا فائنلی بیچ پہ آپ پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ گاڑیاں جو ہے کھڑی ہوئی ہیں اور بیچ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو اب ہم جو ہے گاڑی اپنی ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ پارک کرنے لگے ہیں گاڑی لگانے لگے ہیں اور اس کے بعد ہم گاڑی سے اتریں گے اور جو ہے آج کا دن بیچ پہ انجوائے کریں گے تو فائنلی فائنلی جناب ہم بیچ پہ پہنچ چکے ہیں ہم گاڑی سے اتر چکے ہیں اب ہم نے گاڑی کو جو ہے وہ سی آف کر دیا ہے اب ہم جا رہے ہیں تو جناب آپ بیچ کے سینز دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کیسے انجوائے کر رہے ہیں بچے بس پانی میں لوڈ پورٹ ہو رہے ہیں پانی سے شاور لے رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ساؤنڈ ہے ویرز کا جو کہ شور ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک خواب دیکھا جا رہا ہے بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنا خوبصورت موسم ہوتا جا رہا ہے واو بیٹا بیوٹیپل سینز یو کن سی سنسیٹ شریع روب ہوتے کا منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈس کی ساؤنڈ بھی آپ سن سکتے ہیں شور کتنا ہے لیکن کتنا خوبصورت ہے مجھے جیسے شام ہوتا ہے سوئی جیسے شام ہوتی ہے حیرت نہیں ہے کہ آپ یہاں سویمنگ کر سکیں یا آپ نہا سکیں آپ بیچ پر انجوائے کر سکیں تو جب ویسل بس جاتا ہے سارے لوگ بس جانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بس پانی سے نکل کے بس آپ شاول لینے کی طرح جارہے ہیں یہ دیکھیں یہ بچے بڑے جو بیچ میں نہا رہے تھے جو انجوائے کر رہے تھے وہ آپ شاول لے رہے ہیں تو جناب اب ہم جا رہے ہیں واپس ہمارا آج کا ٹور بہت اچھا تھا بہت مزا آیا بیچ پر اور بہت انجوائے بھی کیا آپ نے ہوپلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چنل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اگلی اپیس